الشرک نس اللہ سبحانہ وتعالی العافی والسلامہ ان قسم اللہ قسم شرک اکبر اور شرک اصلاحات شرک ارثات انیک بیش مروات اس کے دو پرکار ہوتے ہیں پہلا برا شرک اور دوسرا چھوڑا شرک نعم الشرک الاکبر نس اللہ عافی والسلامہ اذا مات علی فہو مخلط خلود ابدی فننا جو بے اکتی شرک اکبر کرتا ہوا مر جائے ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے جو بے اکتی شرک اکبر کرتا ہوا مر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نرک میں رہے گا برانتو جو بے اکتی شرک اصکر کرتا ہوا مر جائے چھوٹا شرک کرتا ہوا مر جائے تو وہ عذاب تو دیا جائے گا نرک میں جائے گا لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ نرک سے نکال کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے اللہ نے جن وستووں کو حرام کہا ہے اس کے چار درجے ہیں چھوٹے گناہ اور اس سے بڑے گناہ اور پھر اس سے بڑے ہے چھوٹے شرک اور اس سے بڑا ہے سب سے بڑا شرک شرک اکبر کی مثال کسی بھی پرکار کی عبادت جو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے کی جائے وہ شرک اکبر ہے جیسے کوئی ویقتی کسی اور کے لئے نماز پر ہے اللہ کو چھوڑ کر یا کسی اور کے لئے اللہ کو چھوڑ کر روزہ رکھے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی خاطر حج کرے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے شیس نوائی کرے کسی اور کے سامنے سر جھکائے یا خاف من غیر اللہ یا کسی اور سے ویسے ہی درے جیسے کہ اللہ سے درنا چاہیے یا کسی اور سے ایسے ہی محبت کرے ایسا ہی پریم کرے جیسے اللہ سے کرنا چاہیے یا جو قبر والے ہیں ان لوگوں سے دعائیں مانگے یا ان کے لئے زبا کرے اور ان سے کہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے یہ سب کے سب شرک اکبر کے پرکار ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے شرک اصغر کی مثال اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جیسے کوئی ویقتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے یا کسی ولی کی قسم کھائے یا پھر اپنی زندگی کی قسم کھائے یا پھر کسی مردگ ویقتی کی قسم کھائے اسی پرکار جو چھوٹے شرک ہیں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ کوئی ویقتی نماز پڑھے لیکن اس نماز کے ذریعے وہ چاہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی پرشنسہ کرے اس نماز پڑھنے پر جیسے کوئی کسی کو کہے جو آپ چاہے جو اللہ چاہے یعنی جو آپ چاہ لیں گے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا دونوں ایک ساتھ کہے یا جیسے کوئی کہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ نہیں ہوتا اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا فلا ویقتی کے چاہنے سے نہیں ہوتا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یا یہ کہے کہ اللہ چاہے پھر اللہ کے چاہنے کے پرشات کوئی اور ویقتی چاہے اس پرکار کہہ سکتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سبب ہے اور کرنے والا اصل میں اللہ ہے